دو اینیملز ہیو لینگویج ڈیر سٹوڈنٹس میں نے آپ سے اینیملز کی لینگویج کے بارے میں بات کرنی ہے جو اینیملز ہیں وہ ووکلائزیشن کے ذریعے ساؤنڈ کے ذریعے وہ بات کرتے ہیں آپس میں اور اس میں انسیکس بھی شامل ہیں وہ بھی کوئی اپنی لینگویج کے ان کے بھی سگنلز ہیں جس کی مدد سے وہ باتچیت کرتے ہیں لیکن اینیملز میں جو مجارٹی ہے یہ دنیا بھر میں جتنے بھی اینیملز ہیں وہ ووکلائزیشن یعنی ساؤنڈ کے ذریعے بات کرتے ہیں اور اپنی معافی ضمیر کا اظہار کرتے ہیں اور وہ اینیملز ہی سمجھ سکتے ہیں ان کی جو مطلب سنگنلز ہیں جو ساؤنڈ ہیں ان کی اور وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ڈینجر کی شکل میں خطرے کی شکل میں خطرے کے وقت میں وہ ایسی ساؤنڈ بھی بعض اوقات نکالتے ہیں یا نارمل ساؤنڈ بھی ان کی ہوں گی تو اپنی کسی ریکوائرمنٹ کے لیے اپنی کسی ضرورت کے لیے وہ ساؤنڈ سے بات کرتے ہیں اور ماہرین کا باز کا یہ خیال ہے کہ جو انسویمن بینگز کی لینگویج ہے وہ بھی شاید جانوروں کی کسی لینگویج کی کال سے ایوالف ہوئی ہو یہ ایک مطلب ایک تھیری ہے اس سے آپ اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے یعنی مخلم ماہرین بھی اس سے اختلاف کرتے ہیں اور شاید کوئی بیان بھی کرتے ہوں اس کے حق میں بھی دلائل دیتے ہوں تو only in fictions animals do actually speak and hold meaningful language یعنی fictions کی شکل میں animals جو بات کر سکتے ہیں اور وہ fictions بھی انسانوں کے لکھے ہوئے ہیں انسان ان کی language یعنی ان کے جو کوئی language کی شکل دے کر وہ ان کو لکھتے ہیں اب اس میں بہت ساری اس کے بارے میں fiction کی books لکھی گئی ہیں جن کے مختلف نام ہے winnie the poor to the bitax porter books یہ بچوں کے لئے لکھی گئی ہیں یعنی یہ fiction books ہوتی ہیں عام طور پر چھوٹے بچوں کے لئے جو وہ animals پر ان کی language پر لکھی گئی ہیں یعنی وہاں animals اپس میں باتچیت کرتے ہیں اور اس طرح پھر لکھتے ہیں اسی طرح ایک tober میری ایک cat ہے جس کے بارے میں یہ لکھا گیا اور اس کو گھروں میں ہونے والی پارٹیوں میں مہمانوں سے باتچیت کرنے کے لئے ان کو training دی گئی اور یہ fact ہے کہ آپ animals کو سکھا سکتے ہیں ان کو train کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جیسے monkeys ہیں یا cats ہیں یا dogs ہیں تو ان کو human beings سکھا سکتے ہیں لیکن وہ sounds کی شکل میں ہی آپ کو جواب دے سکتے ہیں یا اس کو کا اظہار کر سکتے ہیں ان کی language sounds کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور توبر میری جو cat ہے اس کے بارے میں وہ ایک women سے کہتی ہے کہ آپ ایک foolish women ہیں اس لئے کہ آپ میں آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے آپ باتچیت نہیں کر سکتی یا آپ کے اب جو brain ہے آپ brainless خاتون ہیں اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس fiction میں اس توبر بیری cat کے جو کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وہ جب guests یا یا parties میں human beings ان سے بات چیت کرتے ہیں تو آگے ان کو وہ جواب دیتی ہیں اور اس پر کچھ لوگ اس پر protest بھی کرتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ cat اس طرح کسی human being سے یا کسی اور سے یا کوئی اور animal اس طرح بات چیت کر سکے موسیقی